نمشکار دوستو آپ کا ہیلتھ ٹپس گیان یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں گرمی مہبالوں کی دیکھ بال کے کچھ ایسے بہترین ہیلتھ ٹپس کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے خاص کر کی ماہلہوں کے لیے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بیل نوٹیفکیشن کو ضرور ہون کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں گرمیوں میں بالوں کی دیکھ بال کے لیے ٹپس نمبر ون گرمیوں میں بالوں کی دیکھ بال کے لیے بالوں میں شیمپو کرنے کے بعد کنڈیشنر ضرور کریں اور پروٹین سنسکرین تدھا مویس چائرائزر یوکت کنڈیشنر ہی چنیں نمبر دو سبتہ میں ایک بار رات کو تل اور بادام کے تیل کو ایک ساتھ ملا کر بالوں میں مالش کریں چار پاس گھنٹے کے بعد شیمپو کریں اس سے بال آپ کے ملائم اور مجبوت رہیں گے نمبر تین بالوں کو بہت زیادہ ٹائٹ باندھ کر نہ سویں ساتھ ہی بال دھونے کے لیے گنگنے یا تھنڈے پانی کا پریو کریں بچے خاص طور پر لڑکیوں کے بال باندھ کر رکھیں نمبر چار گرمیوں میں دھونپ سے بچنے کے لیے بالوں کو کپڑے بڑے ٹوپی یا چھاتے سے ڈھک کر چلنا چاہیے یدی آپ دھونپ میں زیادہ وقت رہتے ہیں تو گھر آ کر تھنڈے پانی سے نہانا ضرور چاہیے نمبر پانچ گرمیوں کے موسم میں بالوں پر کسی بھی طرح کا فینسی پریٹمنٹ نہیں کروانا چاہیے جیسے کی کلرنگ یا تیج تاپمان پر بالوں کو موڈیفائی کروانا آدھی اس سے بال ڈیمیج ہوتے ہیں نمبر چھے ہیئر بریش کی بجائے چوڑے دانتوں والی کنگی کا استعمال کریں گیلے بالوں میں کنگی نہ کریں اور اسے جوڑ سے نہ کھیچیں کیونکہ اس سے بال ٹوٹنے کی سمبھاونا بہت ادھک بڑھ جاتی ہے نمبر سات گرمیوں میں بال دھونے کے بعد اگلے دن اور سردیوں میں ہر دوسرے دن چپ چپے لگے اور دھونے کی جرورت محسوس ہو تو سمجھ جائے کہ بال اوئلی ہو رہے ہیں نمبر آٹ گرمیوں میں بالوں کی دیکھ بال وشیش کر اوئلی بالوں کے لیے آپ یہ نسخہ بھی اجماع سکتے ہیں ہری مہندی میں ایک چمچ دہی اور پانی ملا کر اس کا پیسٹ بنائیں اور اسے بالوں میں لگائیں پندرہ منٹ لگانے کے بعد تاجے پانی سے اپنے سر کو دھولیں ایسا کرنے سے آپ کے بال مجبوط اور ملائم رہیں گے نمبر نو گرمیوں میں بالوں کی دیکھ بال کے لیے خاص طور جن کے بال سوکھے ہو ان کو ایک یا دو دن بعد اپنے بال دھولینے چاہیے گرمیوں میں زیادہ بال نہ دھویں اس سے آپ کے بالوں میں موجود نیچرل آئل نکل جاتا ہے اور آپ کے بال ادھیک سوک کر کمجور ہونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جلدی جھڑنے لگتے ہیں نمبر دس بالوں میں ہر روج تیل کی مالش جرور کریں اگر ٹائم ہو تو اگر ٹائم نہیں ہو تو آپ کسی ہیئر اسپیسلسٹ سے بھی مالش کروا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بال مجبوط رہیں گے اور بال ملائم بھی رہیں گے جس کی وجہ سے بال کم جھڑیں گے اور جلدی سفید نہیں ہوں گے نمبر گیارہ تو بلکل بھی پریوگ نہ کریں اس کا پریوگ کرنے سے بال کمجور ہونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے بال جلدی جھڑنے لگتے ہیں نمبر بارہ چپ چپے بالوں پر یا جو لوگ بالوں میں تیل نہیں لگانا چاہتے وہ لوگ تیل کے جگہ ہیڑ سرم لگائیں یہ کم چپ چپا ہوتا ہے اور بالوں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے نمبر تہیرہ گرمیوں کے موسم میں بالوں کے لئے برحمی کا تیل بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ بالوں کے لئے اچھا ہوتا ہے آپ کے سر کو بھی تھنڈا رکھے گا تدھا بالوں کو بھی مجبوط بناے گا جس کی وجہ سے آپ کے بال جلدی نہیں جھڑیں گے جلدی سفید نہیں ہوں گے دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دوستوں کو ووٹس ایپ پر جرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست اور رشتدار بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں اور ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے تاکہ ہم آپ کے لئے اچھی اور بیسٹ ویڈیو بناتے رہے